زیادہ گوانٹیٹی میں جب کھیر بنائی جاتی ہے چاول کتنے ڈالے جاتی ہیں اچھا جب باہر سے کھیر بنواتے ہیں تو وہ ٹیسٹ گھر پہ کیسے لائے جائے بہت ہی آسان ریسپی ہے ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کر لینا ہے کوئی اس میں جو ہے نا کیرامل کر کے چینی نہیں ایڈ کی گئی سمپلی چینی کے ساتھ ہی اس کا جو کلر ہے نیچرل کلر نکلا ہے تو السلام علیکم میں یوٹی فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج یہاں پہ میں جانا کیر کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دودھ کتنا ہے چاول کتنے ہیں سب چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ نے چاول کو لے کے بھگو دینا ہے چاول کی کوانٹیٹی جو ہے ڈیر پاؤ ہے ٹھیک ہے جی اور دودھ کی کوانٹیٹی پہ اب آ جاتے ہیں کہ دودھ کتنا لیا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے میں نے چودہ لیٹر دودھ لیا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو فرش دودھ ہے بالکل جو فرش دودھ ہوتا ہے وہ والا ڈیبے والا دودھ نہیں ہے لیکن ابھی یہ جو دودھ ہیں جتنا مرضی اب اچھی شاپ سے بھی لے آئیں اس میں پانی کی کوانٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی بڑے دیش کے میں نکال کے اس کو میں نے جلہے پہ جڑھا دیا تھا اور ایک لیٹر کا جو ہے نا میں نے ڈیبے والا جو دودھ لے لیا اب اس کے اندر ڈالیں گے کوئی پانی کی کوانٹیٹی ہوتی ہے تو اس کے لیول کو یہ ٹھیک کر دے گا اور ٹھیک کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہیں ہوگا اور جی اب اس میں چاول کیسے ایڈ کرنے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں چاول اوائل کر کے ایڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا جب تک ہمارا دودھ اوائل ہوتا ہے تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی کی چیزیں ہم نے کیا اس میں ایڈ کرنی ہیں سب سے پہلے دودھ جب اوائل ہونے لگنا ہے تو اس کے اندر آپ نے بیس سے پچیس چھوٹی لائچی ایڈ کر دنی ہے سوری پندرہ سے بیس ٹھیک ہے جی ایڈ کر دنی ہے لیکن ابھی اس کو دودھ کو اوائل آنے کے لیے میں نے اس کے اوپر دھکن رکھ دیا تھا کہ جو ہے نا اوائل جلد آ جائے کیونکہ دودھ کی کوانٹری زیادہ ہے تو ٹائم لے رہا تھا تقریباً یہ ایک گھنٹہ اس میں لگ گیا تھا دودھ کو اوائل ہونے میں باکٹ بینٹ کرتا ہے کہ آپ کی فلیم کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دودھ اچھے سے اوائل ہو گیا ہے یعنی کہ دودھ جو ہے نا کر چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم چاول اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں چاول اوائل کر کے ڈالتے ہیں ڈیر پاو چاول ہے یعنی کہ پندرہ لیٹر دودھ کے اندر میں نے ڈیر پاو چاول ڈالے ہیں اس سے نہ کم کرنے ہیں نہ زیادہ کرنے ہیں اگر آپ نے ربڑی والی کھیر بنانی ہے تو یہ کوانٹیٹی بہت ہی بیسٹ ہے یعنی کہ ڈیر پاو چاول کی کوانٹیٹی بہت بیسٹ ہے چاول کو اب آپ نے بھگو کے رکھنا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ ان کو مسل کے چھوٹا کر لینا ہے جب وہ چھوٹے یعنی کہ جب وہ اچھے سے جو ہے نا سوتا ہو جائیں گے تو ان کو آپ نے ہاتھ کے ساتھ مسل کے بھری کر کے پھر اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اب جب تک چاول اوائل ہوتے ہیں ہم باقی کی انگریڈینس دیکھ لیتے ہیں لیکن کب اس میں ڈالی جائیں گی کب ہم اس کی باقی رسپی کو کریں گے لیکن ابھی جو ہے نا چاول اور دودھ کو ہم نے پکنے دینا ہے تقریباً آدھا سے ایک گھنٹہ لگے گا دودھ کو اچھے سے چاولوں میں پکنے میں ٹھیک ہے جی باقی کی پھر ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ بادام پستہ کیوڑا اور ساتھ میں چینی اور ساتھ میں کھویا ایک پاو میں نے کھویا لیا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں کچھ چاندی کے ورک بھی لے لیے تھے کہ اس کی جو ہے نا اوپر سے ہم گارنش کے لیے یہ تمام چیزیں کب جانی ہیں سٹیپ بس سٹیپ ہم اس میں یوز کریں گے لیکن ابھی جو ہے نا بس چاول اور دودھ پک رہا ہے ٹھیک ہے جی اور چمچ کو کب آپ نے جو ہے نا کنٹینیو ہلاتے رہنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے نہیں تو ایک دم سے جو کی رہا ہے وہ ضائع ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ڈیر انچ جو ہے نا دودھ ہمارا نیچے جا چکا ہے یعنی کہ اس کو ایک گھنٹہ پکتے ہوئے ہو گیا ہے اور چاول جو اس کے اندر ہم نے ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے جو ہے نا گھل چکے ہیں یعنی کہ بلکل میرش ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب اس میں جینی کب ڈالنی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے جو اس میں لائچی ڈالی ہے نا اس کو پہلے ہم نکال لیں گے نہیں تو یہ موہ میں آتی ہے تو ساری کھیر کا جو ہے نا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں جس کسی کے موہ میں بھی آتی ہے اس کا جو ہے نا موہ کا ٹیسٹ خراب کر دیتی ہے اس لیے یہ آپ نے اختیار کرنی ہے تو اس کو پہلے سے ہی نکال لینا ہے ساری لائچی کو ہم نے نکال لینا ہے یعنی کہ ڈیر سے دو گھنٹہ یہ دودھ کے اندر پکتی رہی ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھیر میں آ چکا ہے اگر اس کو نہ نکالیں تو کسی کے موہ میں آ جائے تو وہ پھر اس کی جو ہے نا ٹیسٹ خراب کرتا ہے تو اس لیے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جب بھی کھیر بناوں تو لائچی کو سائٹ پہ کر دوں کچھ لوگ اس میں جو ہے نا لائچی کا پورڈر بھی یوز کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن جی میں نے یہاں پہ جو کھیر کا ٹیسٹ اس کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے نا بس میں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے اندر سے ببل جو اڑ کے باہر آ رہے تھے تو یعنی کہ یہ اب علامت ہے کہ یہ پک چکی ہے تو میں نے فلیم کو بلکل سلو کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل شان تو ہو چکی ہے یعنی کہ بلکل اس کو سکون آ چکا ہے تو اچھل اچھل کے نا میرے ہاتھوں کے اوپر گر رہی تھی تو اس لیے میں نے فلیم کو بلکل سلو کیا اور چینی کا پروسس سٹارٹ کیا تو یہاں پہ چینی میں نے اس میں ڈالی ہے یعنی کہ سوا کلو کے قریب میں نے اس میں چینی ایڈ کیا ہے ایک کلو اور ایک پاؤ چینی اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے پہلے میں نے ایک کلو ڈالی تھی لیکن مجھے میٹھا تھوڑا کم لگا تو میں نے پھر ایک پاؤ اور ڈال دی ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی پرفیکٹ سا میٹھا ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہوتا اور بہت کم بھی نہیں رہتا ٹھنڈی ہونے کے بعد ویسے ہی میٹھا کم ہو جاتا ہے ہلکا سا اس میں تھوڑا سا میٹھا تیز تھا لیکن جب ٹھنڈی ہوئی تو بلکل پرفیکٹ ہو چکا تھا جب آم کی چینٹیں یہ کھیر میں سے اڑنا سٹارٹ ہو جائیں تو فلیم کو آپ نے سلو کر کے چینی اس میں ایڈ کرنی ہے اب اس میں چینی نے پانی چھوڑا ہے اور دبارہ سے یہ اس کا جو لیول ہے وہ تھوڑا سا اپ ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں کیوڑا ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ ڈروپس کے ہی لحاظ سے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یعنی کہ پندرہ لیٹر دودھ تھا تو اس میں میں نے تیس ڈروپس کے ایڈ کر دیئے یہ آپ کو کسی بھی سٹارٹ سے ایزی سے مل جائے گا کیوڑا ایسنس اس کو بولتے ہیں اس سے جو کھی کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی پروفیشنل آتا ہے اکثر آپ نے جب دیکھی کھیر کھائی ہوتی ہے یا کبھی آپ باہر سے لے کے آتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بہت ہی پروفیشنلز آتا ہے اور بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہاں پہ یہی ایک ٹرکس ہوتی ہیں جو اس میں ایڈ کی جاتی ہیں کوئی کیرامل چینی نہیں ڈالی یہ پک پک کے اس کا کلر ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ہو گیا ہے اب آگی ہے کھوئے کی باری آدھا پاو میں نے کھویا جو ہے نا ابھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دوں گی آدھا پاک ہویا جو ہے نا میں نے سائٹ پہ کر دیا تھا کہ اوپر گارنش کرنے کے لیے تو یہاں پہ جی یہاں پہ کھیر ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ تین گھنٹے اس کو لگے ہیں لیکن کلپ کو میں نے سیون منٹ کا کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا بہت محنت کے ساتھ یہ والی ریسپی ریڈی کی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کیا کریں اور اچھا سا کمنٹس کر کے اپنے پیار کا اظہار کیا کریں تو یہاں پہ کھیر کا کلر دیکھ لیں کتنا ماشاءاللہ سے پیار آیا ہے اور کتنی یہ دیکھ لیں سموسی بنی ہے کوئی اس میں جو ہے نا بہت زیادہ چاول نہیں ہے کہ چاول چاول ہی ہو گئے ہیں دودھ دودھ علیدہ ہے جب آپ عبائل کر کے چاول اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تب ہی آپ کی جو ہے نا کھیر پانی چھوڑ دیتی ہے اور چاول بھی اچھے سے میش نہیں ہوتے جب اس کے اندر ہی دودھ اندر ہی چاولوں کو پکا پکا کے کچھ اس طرح سے کھیر کو میش کر لیا جائے تو بہت ہی جو ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی زبردست نکلتا ہے آپ کو یہ تمام ریسپی سمجھ آ چکی ہوگی تو آپ نے جب بھی کونٹیٹی میں کھیر بنانی ہے تو ریسپی کو ضرور فولو کریں اچھا جی یہاں پہ میں نے کچھ جو ہے نا پیالوں میں کھیر بنی بری تھی اور کچھ جو ہے نا میں نے یہاں پہ اس طرح سے ڈھوٹیوں میں کھیر بنی تھی کیونکہ بچوں کو بہننی تھی اور یہ جو ریسپی تھی آپ لوگ اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں کھیر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ریسپی کو فولو کریں